بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ سروائیول فیملی اس کہانی کی شروعات میں سیم نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پتنی بیٹے اور بیٹی کے ساتھ رہتا ہے حالانکہ یہ پورا پریوار ایک ہی گھر میں رہتا ہے لیکن ایک گھر میں رہنے کے بعد بھی یہ سب کے سب الگ الگ ہے کیونکہ ٹیکنلوجی ان کے اوپر اتنی ہاوی ہو چکی ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے گیجٹس میں بیزی رہتے ہیں ایک صبح جب سیم اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے آفیس جانے میں دیر ہو گئی ہے کیونکہ آج الام گھڑی نہیں بجی ہوتی اور جب وہ اپنی پتنی سے پوچھتا ہے کہ گھر کی کوئی بھی گھڑی کیوں نہیں چل رہی تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا دراصل الیکٹسٹی سے چلنے والی ہر ایک چیز اپنے آپ بھی بند ہو گئی ہوتی ہے انہیں لگتا ہے کہ پاور آف ہو گئی ہے اسی لیے ایسا ہوا ہے لیکن جب سیم کی بیٹی اپنا موبائل دیکھتی ہے تو وہ بھی آف ہوتا ہے سیم اس بات کی انکوائری کرنے کے لیے اپنے لینڈ لائن فون کو اٹھاتا ہے لیکن وہ بھی ڈیڈ ہوتا ہے انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اب سیم اپنے آفیس کے لیے اور اس کے بچے سکول کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پر جب بھی لفٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں دراصل لفٹ بھی اپنے آپ بھی بند ہو گئی ہے جس وجہ سے مجبوری میں سب کو سٹیرز سے نیچے اترنا پڑتا ہے اور اب سیم جب ریلوے سٹیشن پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹرین بھی نہیں آ رہی دراصل ٹرین بھی بند ہو چکی ہے سیم کسی طرح سے پیدل چلتا ہوا آفیس پہنچ جاتا ہے لیکن جب وہ آفیس پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آفیس کا دور بھی نہیں کھل رہا کیونکہ یہ بھی پوری طرح سے ایک الیکٹرونک دور ہوتا ہے ساتھی یہاں پر اس کے جتنے بھی کولکس ہوتے ہیں ان سب کی ووچس اپنے ہاں پی بند ہو گئی ہوتی ہیں وہیں دوسری طرف سیم کے بیٹے کو دکھایا جاتا ہے جو سائیکل سے سکول جا رہا ہوتا ہے اور سب کے سب اس کی سائیکل کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سب کی گاڑیاں بند ہو چکی ہیں سب کے سب فس چکے ہیں اور سب کے من میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ کاش ان کے پاس بھی سائیکل ہوتی وہیں سائیم کی پتنی کو دکھایا جاتا ہے جو گھر کا سامان لینے کے لیے گروسری سٹور میں جاتی ہے وہاں جانے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ضرور سے زیادہ سامان لے رہے ہیں کیونکہ پورے شہر کی الیکٹرسٹی اور ٹیکنالوجی بند ہونے کے بعد لوگ گھبرا چکے ہیں انہیں ایسا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ضرور کوئی بہت بڑی وبدہ آنے والی ہے سائیم کی پتنی بھی یہاں پر بہت سارا سامان اکھٹا کر لیتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر کیشئر اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ وہ صرف کیش لیں گے کیونکہ ڈیجیٹل پیمنٹ پوری طرح سے بند ہے یہ سننے کے بعد سب کے سب ایٹی ایم مشین کی طرف جاتے ہیں لیکن ایٹی ایم مشینز بھی بند ہوتی ہیں وہیں سائیم آفیس کی چھٹی ہونے کی وجہ سے گھر آ رہا ہوتا ہے تبیو راستے میں ایک سائیکل کے سٹور کو دیکھتا ہے اور جب وہ سائیکل سٹور میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سائیکل کے پرائزز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں کیونکہ شہر میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ویکل کام نہیں کر رہا اسی لئے سائیکلز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے پھر بھی وہ ایک سائیکل خرید لیتا ہے اور اب وہ واپس گھر آ جاتا ہے رات کو سیم کی پوری فیملی کو دکھایا جاتا ہے جو کینڈل میں ایک سار دینر کر رہے ہوتے ہیں پھر سیم کی بیٹی موبائل فون نہ چلنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سیم کا بیٹا جب واش روم میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نائی فلش میں اور نائی ٹیب میں پانی آ رہا ہے سیم کا بیٹا اور بیٹی دونوں اپنے گیجٹس کے آف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بور ہو چکے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد وہ صرف اپنے موبائلز پر ہی بیزی رہتے تھے اب سیم کا پورا پریوار گھر سے بھار بالکنی میں جاتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ پورا شہر اندکار ہے اس پورے شہر میں کچھ چمک رہا ہے تو وہ ہے آسمان میں تارے یہ سب مل کر آسمان میں تاروں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جو دیکھ کر انہیں بہت اچھا لگتا ہے دراصل یہ ایک پریوار ہے ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن گیجیٹس انٹرنیٹ ٹیکنیلوجی کی وجہ سے سب کے سب ایک دوسرے سے ہزاروں میل کی دوری پر ہے یعنی کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی یہ سب الگ ہیں اور اب اس طرح سے رہتے ہوئے انہیں تین دن ہو جاتے ہیں سیم جب آفیس جاتا ہے تو اس کا بوس اناؤنس کرتا ہے کہ جب تک الیکٹرسٹی واپس نہیں آتی انٹرنیٹ آن نہیں ہوتا کوئی بھی آفیس نہیں آئے گا اس بات سے سیم پریشان ہو جاتا وہ اپنے بوس سے کہتا ہے کہ اگر ہم آفیس نہیں آئیں گے تو ہم پیسے کیسے کمائیں گے ہم اپنے پریوار کو کیسے چلائیں گے اس کا بوس کہتا ہے کہ مجھے نے لگتا کہ اگر اسی طرح کے حالات رہے تو کوئی بھی اس شہر میں رہے گا بہت جلدی کھانے پینے اور ہر چیز کی کمی ہو جائے گی دراصل ان تین دنوں میں پورے شہر کا لائف سٹائل پوری طرح سے بدل چکا ہے جہاں پہلے لوگ واشنگ مشینز میں کپڑے دھویا کرتے تھے اب انہیں ہاتھ سے کپڑے دھونے پڑتے ہیں ساتھی پینے کا پانی بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ ٹیب میں پانی نہیں آتا اور شہر کے جو بڑے بڑے ٹینکس ہوتے ہیں ان میں بھی پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے سیم بینک جاتا ہے لیکن بینک میں بھی اسے پیسے نہیں ملتی اور اس طرح سے رہتے ہوئے آج ساتھ دن ہو چکے ہیں جس وجہ سے بہت سارے لوگ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب سیم بھی اپنے پریوار کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بھی اس شہر کو چھوڑ کر کنٹری سائیڈ یعنی کی اپنے گاؤں چلا جائے گا وہ اپنی بائسیکلز میں اپنے پریوار کے ساتھ نکل پڑتا ہے راستے میں کھانے اور پینے کی کچھ چیزیں لے لیتے ہیں دراصل پانی کا دام اب پیٹرول سے بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی کسی طرح سے سیم بہت سارا پانی اور کھانے کا سامان لے کر سیدھا ائرپورٹ کے لیے نکلتا ہے انہیں بتایا گیا تھا کہ ائرپورٹ سے اب بھی کچھ فلائٹس ٹیک آف کر رہی ہیں لیکن جب بھی وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی فلائٹ یہاں سے ٹیک آف نہیں کر رہی اس بات سے سیم اور اس کا پورا پریوار ہتاش ہو جاتا ہے انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے اور اب سیم تیہ کرتا ہے کہ وہ سائیکلز پر ہی اپنے گاؤں جائے گا وہ ایک میپ لیتا ہے اور اپنے گاؤں کا راستہ دیکھتا اور اس کے بعد وہ اپنے پریوار کے ساتھ سائیکلز پر ہی اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑتا ہے راستے میں ایک ٹنل آتی ہے جہاں پر بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے ٹنل کے اندر کچھ لوٹیرے بھی ہوتے ہیں جو انہیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک عورت ان کی مدد کرتی ہے دراصل کھانا اور پانی کی وجہ سے لوگ اب ایک دوسرے کو لوٹنے بھی لگے ہیں ساتھی سیم اور اس کے پریوار کی کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت حد تک ختم ہو چکی ہے اور جلدی ان کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے یہ ندی کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں اور سیم بھاگ کر جاتا ہے اور ندی کا پانی پی لیتا ہے دراصل اس وقت میں سب بزلیری وارٹر پینے کے عادی ہو چکے تھے اسی لئے کوئی بھی ڈریکٹ پانی نہیں پیتا لیکن سیم کو ندی کا پانی پی کر بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد اپنے پریوار کے ساتھ ایک بار پھر سے سیم اپنا سفر شروع کرتا ہے آج بینا الیکٹریسٹی بینا ٹیکنالوجی کے پورے سولہ دن ہو چکے ہیں اور تب ہی توفانی بارش آنا شروع ہو جاتی ہے یہ چاروں کے چاروں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے سامان کو وہی پر چھوڑ کر ایک سرکشت جگہ پر چلے جاتے ہیں پر جب یہ واپس آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا سامان کھانے پینے کی چیزیں پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے ساتھی سیم کے بیٹے کی بائسکل کا جو ٹائر ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے اور اب اگر انہیں آگے جانا ہے تو سب سے پہلے انہیں اپنے سامان کو سروائیول کی چیزوں کو اکھٹا کرنا ہوگا سیم اپنی وائف کے ساتھ اسی جگہ آرام کرتا ہے جبکہ اس کے دونوں بچے شہر میں سامان اکھٹا کرنے کے لئے سروائیول کی چیزیں لینے کے لئے پہنچ جاتے ہیں یہ ایک سٹور میں پہنچتے ہیں جہاں پر سیم کا بیٹا اپنی سائیکل کا ٹائر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر اسے ٹائر نہیں ملتا وہیں سیم کی بیٹی کو کھانے کی چیزیں ملتی ہے جو کی انسانوں کا نہیں بلکہ اینیملز کا فوڈ ہوتا ہے وہ اسی فوڈ کو لے کر واپس اپنے پریبار کے پاس آ جاتی ہے پر جب وہ اسے کھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ نہیں کھا پاتی کیونکہ وہ کیٹ کا کھانا ہوتا ہے لیکن زندہ رہنے کے لئے انہیں اس کھانے کو کھانا پڑتا ہے ساتھی یہ بیٹری میں ڈالنے والی پانی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے ہوتے ہیں جس پانی کو پی کر یہ اپنی پیاز بجھاتے ہیں وہیں سیم کا بیٹا جسے ٹائر نہیں ملا ہوتا وہ اپنے اسی ٹائر کو ریپیر کرتا ہے اور ایک بار پھر سے یہ اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں اور اس طرح سے آج انہیں پورے 22 دن ہو چکے ہیں یہ سب کے سب کسی بھی طرح سے اپنے گاؤں پہنچنا چاہتے ہیں اور تب ہی راستے میں انہیں ایک اور فیملی ملتی ہے جو فیملی انہیں کھانے کے لئے کچھ جڑی پوٹیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم انہیں کھا سکتے ہو یہ اس فیملی کا شکریہ دا کرتے ہیں اس فیملی میں ایک لڑکا بھی ہوتا ہے جو ان کے پورے پریوار کی فوٹو کھیستا ہے دراصل یہ ڈیجٹل کیمرہ نہیں ہوتا بلکہ ریل والا کیمرہ ہوتا ہے یہ لڑکا کہتا ہے کہ جب بھی الیکٹرسٹی واپس آئے گی تو میں آپ کو یہ فوٹو آپ کے پتے پہ ضرور بھیجوں گا یہ سب اس فیملی کا شکریہ دا کر کے آگے نکل جاتے ہیں اور اب یہ ایک شہر سے گزرتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ فش کو پکا کر بیچ رہے ہیں سیم بھی اس جگہ جاتا ہے لیکن اب یہاں پر فش ختم ہو چکی اور اس کا پورا پریوار بہت بھوکا ہے یہاں پر جو فش بیچ رہا ہوتا ہے سیم اس کے پیر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بچے بہت بھوکے ہیں مجھے فش آئیے لیکن اس آدمی کو سیم کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے سیم رونے لگتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جلدی انہیں بہت سارا کھانا اور انرجی نہیں ملی تو وہ اپنی منزل اپنے گاؤں کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا سیم جانتا ہے کہ اسے انہی حالاتوں میں آگے سفر تیہ کرنا ہوگا وہ اپنے لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے پریوار کے ساتھ لگاتار آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے یہ سب آرام کرنے کے لئے ایک فیلڈ میں بیٹھتے ہیں جہاں پر سیم کی بیٹی میپ کو دیکھتی ہے کہ انہیں کس راستے پر جانا ہے سیم بہت زیادہ بھوکا ہے تب ہی اسے ایک انسیکٹ ملتا ہے وہ اس انسیکٹ کو کھانے کے لئے پکڑ لیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے کھاتا اسے ایک پک دکھتا ہے پک دکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا ہے سیم اس کا پیچھا کرتا اور پک کو پکڑ لیتا ہے لیکن پک کو کٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا تب ہی یہاں پر ایک آدمی آتا اور کہتا ہے کہ اس پک کو میرے ساتھ میرے گھر لے چلو یہ پورا پریوار پک کو اس کے گھر لے جاتا ہے جہاں پر سب کے سب یہ اس پک کو کھاتے ہیں اور آج اس پریوار کو کئی دنوں کے بعد بھر پیٹ کھانا ملا ہے اگلے ایک ہفتے تک یہ اسی گھر میں اسی آدمی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے پاس جتنا بھی کھانا ہوتا ہے اس کھانے سے بہت ساری انرجی کو کنزیوم کر لیتے ہیں اب انہوں نے ریسٹ بھی کر لیا ہے اسی لئے سیم تیہ کرتا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے اپنے سفر کو تیہ کرے گا وہ اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑتا ہے لیکن تب ہی ان کے راستے میں ایک ندی آ جاتی ہے جو کی میپ میں نہیں ہوتی سیم کے بیٹے کو گصہ ہاتا اور وہ اس میپ کو وہیں فیک دیتا ہے دراصل یہ میپ پرانا تھا اور اب ندی کو پار کرنے کے لیے سب کے سب لکڑی کا ایک بیڑا بناتے ہیں لکڑی کا بیڑا بنانے کے بعد کسی طرح سے ندی کے دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کی سائیکلز اور کھانے کا سامان ندی کے دوسری طرف ہی رہ جاتے ہیں اسی لئے سیم اپنے پتا کے ساتھ ایک بار پھر سے ندی کے دوسری طرف آتا ہے اور اپنے سارے سامان کو اور سائیکلز کو لکڑی کے بیڑے کے اوپر رکھ کر ندی پار کرنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی بہت زور سے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے ندی کا لیول بڑھ جاتا ہے ندی میں جو دھارہ یعنی کی پانی کا بہا ہوتا ہے وہ بھی بہت تیز ہو جاتا ہے اور اس بہا میں سیم سامان کو اور سائیکلز کو بچاتے بچاتے خود بھی ڈوب جاتا ہے ان کا سامان بھی ندی کے ساتھ بہ جاتا ہے سیم کا بیٹا کسی طرح سے ندی کو پار کر لیتا ہے لیکن اب اس پریوار نے سیم کو کھو دیا ہے یہ سب کے سب بہت دکھی ہوتے ہیں لیکن یہ جانتے ہیں کہ انہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے سفر کو تیہ کرنا ہوگا ان کے پاس سائیکلز بھی نہیں ہے اسی لئے ریلوی ٹریک سے ہوتے ہوئے لگاتار آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی یہاں پر کچھ ڈاکس آتے ہیں جو ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں دراصل ڈاکس بھی اب بھوکے ہیں سیم کی وائف اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ڈاکس کے سامنے آ جاتی ہے اور تب ہی ڈاکس اس کا بیک کھینستے ہیں جس سے وہ اوپر سے نیچے گر جاتی ہے اور سیم کی پتنی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ یہاں پر فس چکے ہیں یہ اس سفر کو تیہ نہیں کر سکتے لیکن کسی طرح سے سیم کے دونوں بچے اپنی موم کو اٹھا کر ریلوی ٹریک پر لاتے ہیں اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن ڈاکس اب بھی ان کے آس پاس ہوتے ہیں وہ ایک بار پھر سے ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں پر تب ہی ریلوی ٹریک پر پیچھے سے ٹرین آ جاتی ہے جس کی آواز سے ڈاکس یہاں سے بھاگ جاتے ہیں ٹرین انہیں دیکھ کر رک جاتی ہے دراصل یہ الیکٹسٹی پر چلنے والی ٹرین نہیں ہے بلکہ کوئلے سے چلنے والی پرانی ٹرین ہے ٹرین سے کچھ لوگ اترتے اور ان سب کو ٹرین پر لے آتے ہیں جس کے بعد انہیں کھانے اور پینے کے لئے سامان دیا جاتا ہے ساتھی سیم کی پتنی کے پیر پر پٹی بھی کی جاتی ہے وہیں دوسری طرف ہمیں سیم کی بارڈی کو دکھایا جاتا ہے جو ندی میں بہتے ہوئے گئی کلومیٹر آگے پہنچ چکی ہوتی ہے پخشی اسے کھانے کے لئے اس کے اوپر آتے ہیں لیکن سیم یہاں پر مرا نہیں ہوتا بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو چکا ہے کسی طرح سے سیم پوری ہمت جھٹا کر وہاں سے اٹھتا ہے اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ ایک کھیت کے پاس ٹریکٹر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور تب ہی اسے ٹرین کی آواز آتی ہے جس کی آواز سن کر اس کے دل میں ایک امید جاگتی ہے اس کے پاس ایک سموک ٹارچ ہوتی ہے جسے وہ چلاتا ہے جسے ٹرین کے پیسنجرز دیکھ لیتے ہیں یہ وہی ٹرین ہے جس میں سیم کا پریوار بھی ہے سیم کے بچے بھی جب دیکھتے ہیں کہ کسی نے سموک ٹارچ جلائی ہے تو وہ بھی اس طرح بھاگتے ہیں اور جب وہ ٹریکٹر کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پتا اب بھی زندہ ہے سیم کو واپس ٹرین میں لے آتے ہیں سیم اپنے پریوار کو دیکھ کر بہت خوش ہے سیم کا پریوار بھی اسے زندہ دیکھ کر بہت خوش ہے اور اس کے بعد یہ ٹرین انہیں ان کے گاؤں کے پاس چھوڑ دیتی ہے جہاں سے سیم سمندر کے کنارے جاتا ہے دراصل سمندر کے کنارے یہ اس کا گاؤں ہے سیم اپنے پتا کو دیکھتا ہے جو مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور اب سیم اپنے پریوار کے ساتھ اسی گاؤں میں رہ کر پرانی طرح کی زندگی جینا شروع کرتا ہے جہاں پر کسی طرح کی کوئی بھی ٹیکنلوجی نہیں ہوتی نہ ہی یہاں پر الیکٹرسٹی ہے وہ یہاں پر کھیتی کرتے ہیں مچھلیاں پکڑتے ہیں لیکن ان کی یہ زندگی پچھلی زندگی سے کافی بہتر ہوتی ہے پہلے یہ ایک ہی گھر پر رہ کر سب الگ لگ تھے لیکن اب انہیں پریوار کا مطلب پتا چل چکا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کا مطلب پتا چل چکا ہے ان کی زندگی پوری طرح سے بدل چکی ہے اور اس طرح سے بینا الیکٹرسٹی اور بینا ٹیکنلوجی کے رہتے ہوئے نے دو سال ایک سو چھبیس دن یعنی کی پورے آٹھ سو چھپن دن ہو چکے ہیں اور اب انہیں پریوار کا گاؤں کا ایک دوسرے کے ساتھ کا مطلب اچھی طرح سے پتا چل چکا ہے اور ایک رات کو سیم جب اپنے پریوار کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی الام گھڑی بجنا شروع ہو جاتی ہے سیم جب بہار آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ الیکٹرسٹی واپس آ چکی ہے ساتھی جتنی بھی ٹیکنلوجی تھی یعنی کی موبائل فونز اور ہر طرح کے گیجٹس ایک بار پھر سے چلنا شروع ہو گئے ہیں سیم اپنے پریوار کے ساتھ واپس شہر میں آ جاتا ہے یہاں پر جتنے بھی پریوار شہر سے مائگریٹ ہوئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں لیکن ابھی بھی کسی کو اچھے سے کچھ نہیں پتا کہ یہ ساری الیکٹرسٹی اور سارے گیجٹس کیوں بند ہوئے تھے کچھ وے گیانی کو کئی ماننا ہوتا ہے کہ سودس سے نکلنے والی سولر فلیر کی وجہ سے ایسا ہوا تھا جبکہ کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ یہ ایک ٹیرریسٹ اٹیک تھا جنہوں نے کسی خاص مقصد سے ہر طرح کی الیکٹرونک ڈیوائسز کو ٹیکنلوجی کو اور ساتھ ہی الیکٹرسٹی کو بند کر دیا تھا ویسے تو یہ کہانی ایک پریوار کی سروائیول کہانی ہے لیکن یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کس طرح سے ٹیکنلوجی ہم سب کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے ہم ایک ساتھ ایک پریوار میں رہنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہے پر سچ میں ہم رشتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹیکنلوجی کو زیادہ امپورٹنس نہ دے کر اپنے لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے جس سے ہم ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور شاید اسی کو پریوار بھی کہتے ہیں تو یہ تھی کہانی فلم سروائیول کی یہ فلم سال 2016 میں ریلیز ہوئی تھی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی